بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹورک میں ہوں قاظم مزفری سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز امریکی صحافی نے کہا ہے کہ موڈی حکومت مسلمانوں کی حقوق سلپ کرنے انہیں ڈرانے اور قید کرنے میں ملوث ہے ہماس نے کہا ہے کہ محمود ابباس کی جانب سے اسرائیلی حکام سے ملنے کے خواہش کا اظہار کرنا فلسطینی ایتھارٹی کے خیادت کے زبال کو ظاہر کرتا ہے فیس بک کی سروسز بند ہونے سے امریکہ کو ساتھ ارب ڈالر کا نقصان ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت دوبارہ شروع ہو گئی بھارتی ریاست اتھر کڑ میں مسلح انتہا پسند ہندووں کا چرچ پر حملہ پانچ افراز زخمی قابس اسرائیلی جنگی جہازوں کی لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں جاری مصری قومی ائرلین کی پہلی پرواز قابض سے ہونی ریاست پہنچ گئی امریکی ریاست ایروزونا میں ٹرین میں فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہدکار حلاق جبکہ دو زخمی ہو گئے جرمنی میں قائم امریکی فوجی اڈو پر اب بھی ہزاروں افغان پناگوزین پھنسے ہیں اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ امریکی صحافی نے کہا ہے کہ موڈی حکومت مسلمانوں کے حقوق سلپ کرنے انہیں ڈرانے اور قید کرنے میں ملوث ہے ٹائمز ہنڈرڈ میں بھارتی امریکی صحافی فریض ذکریہ نے موڈی پر لکھتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت نے مسلمانوں کے حقوق سلپ کیے انہیں قید کیا اور ڈرائیا موڈی حکومت نے ایسی قانون سازی کی جس سے سیکڑوں فلاحی تنظیموں کے لیے بھارت میں کام کرنا ناممکن ہو گیا ٹائمز ہنڈرڈ کا کہنا ہے کہ موڈی نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے بھارت سیکلور تشکست سے متشدد ہندو ریاست بننے میں کامیاب رہا ہے اس کے علاوہ موڈی حکومت کووڈ نائنٹین کو سمالنے میں پوری طرح ناکام رہی ہے شرعہ مواد حکومتی صدا پر شائع ہونے والے آداد و شمار سے کہیں زیادہ ہیں گجرات کے کساب کے نام سے مشہور بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کو انسان دشمنی تاثب اور بربریت کی بنا پر اگر شمار کیا جائے تو اس کو ٹاپ ہنڈرڈ نہیں بلکہ ٹاپ ٹری میں جگہ ملے گی نرندر موڈی کی مسلمان دشمنی کی بطولت پہلے گجرات اور اب پورے ہندوستان میں بھارتی مسلمانوں پر عرصہ حیاء تنگ ہو گیا ہے حماس نے کہا ہے کہ محمود عباس کی جانب سے اسرائیلی حکام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرنا فلسطینی ایتھارٹی کی قیادت کے زوال کو ظاہر کرتا ہے فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی مضاہمتی تحریک حماس کے ترجمان حمزہ قاسم نے کہا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس اسرائیلی وزیر آزم اور دیگر وزراء سے ملنے کیلئے تڑپ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ محمود عباس کی جانب سے اسرائیلی وزراء سے ملنے کی منت سماجت کرنا فلسطینی ایتھارٹی اور اس کی قیادت کے زوال کو ظاہر کرتی ہے فیس بک کی سرویسز بند ہونے سے امریکہ کو ساتھ ارب ڈالر کا نقصان پاکستان سبیت دنیا کے بڑے حصے میں اہم سوشل میڈیا ویب سائٹس فیس بک ویٹس اپ انسٹرگرام اور میسیجز کی سرویسز تقریباً چھے گھنٹے موطل رہنے کے بعد بہال ہو گئیں کئی گھنٹوں کی موطلی کے باعث فیس بک کی شیئرز کی قیمتوں میں چار اشاریہ نو فیصد کمی دیکھی گئی خیال رہے کہ دو روز قبل فیس بک کی ایک سابقہ ملازمہ نے انکشاف کیا ہے کہ کمائی کی خاطر سوشل ویب سائٹس پر تشدد اور نفرت انگیز مباد کی حوصلہ افضائی کرتا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت دوبارہ بہال ہو گئی ایران نے تفتان بورڈر پر پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد کو تین ماہ بعد جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیوٹی فری تجارت کو آسان بنایا جا سکے اس زمن میں صرف تاجروں، طلبہ اور ٹرک ڈرائیوروں کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے سرحد پر سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ سرحد اب بھی زائرین اور سیاہوں کے لیے بند ہے ایرانی حکام نے 29 جون کو کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد سرحد بند کر دی تھی اور پاکستانی شہریوں کی ایران داخلے پر پابندی آئیت کر دی تھی تاہم پاک ایران ٹرانزیٹ ٹریٹ جاری تھی پاکستان اور ایران دونوں ہمساہیہ اسلامی ممالک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں مشتر کا مفادات اور اسلامی بھائی چارے کے پیش نظر اگر دونوں ممالک اپنے قدرتی وسائل اور باہیمی تعلقات سے فائدہ اٹھائیں تو معاشی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں بہارتی ریاست اتر کھڑ میں مسلح انتہا پسند ہندووں کا چرچ پر حملہ پانچ افراد زخمی خبر ایجنسی کے مطابق ڈنڈو اور لاتھیوں سے لیس دو سو سے زائد ہندو انتہا پسندوں نے چرچ پر عبادت کے دوران حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے حملہ آوروں نے چرچ میں توڑ پھوڑ کی چرچ کی انتظامیاں نے بہارتی حکام سے حملہ آوروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے قابض اسرائیلی جنگی جہازوں کی لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں جاری لبنانی میڈیا کے مطابق سہونی فضائیہ کے جنگی جہازوں نے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے ایک دوسرے واقعے میں اسرائیلی گن بوٹس نے لبنان کی سمندری حدود کے خلاف ورزی کی دوسری جانب لبنانی حکومت کا کہنا ہے کہ سہونی ریاست کی جانب سے یہ خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کی سیکیوری کونسل کی قراردات نمبر 1701 کی سنگین خلاف ورزی ہے مصری قومی ائرلین کی پہلی پرواز اسرائیل پہنچ گئی مصر کی قومی ائرلین ایجپٹ ائر کے قومی نشان کے ساتھ پہلی بار اسرائیلی سرزمین پر اتری جسے اسرائیل ائرپورٹ کے حکام نے تاریخی موقع قرار دیا مصر عرب ممالک کا پہلا ملک ہے جس نے 1989 میں امن محایدے کے ذریعے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے تھے اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں اس محایدے کی پیروی کرتی ہیں تاہم اس سے قبل اسرائیل کے لیے مصر کی پروازیں ایجپٹ ائر کی ماتحد ائرلائن ائر سینائی آپریٹ کرتی تھی جو خصوصی طور پر اسرائیلی راستے کے لیے اڑان بھرتی تھی جس سے ایجپٹ ائر اور سیہونی ریاست کے درمیان بفر قائم تھا مصر کے پہل کرنے کے بعد پانچ عرب ریاستیں اسرائیل سے معمول کے مطابق تعلقات استوار کر چکی ہیں مسلمانوں کے قلب میں گھسایا گیا سیہونی خنجر اسرائیل نام نہاد مسلمان ممالک کے مفادات کی وجہ سے قبلہ اول، مسجد اقصہ، مظلوم فلسطینیوں اور مسلمانوں کی ناموس پر جابرانہ تسلط جمعے ہوئے ہیں اس تاریخی زلط پر عرب و غرب کوئی اقدام کرتے نظر نہیں آتے امریکی ریاست ایرزونا میں ٹرین میں فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار حلاق جبکہ دو زخمی ہو گئے نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی ریاست ایرزونا میں مسافے ٹرین میں اس وقت فائرنگ کی گئی جب ٹیکسن پولیس کی جانب سے ٹرین میں معمول کی چیکنگ جاری تھی ٹیکسن پولیس ٹرین میں موجود مسافروں سے منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور رقم سے متعلق جانچ پرتال کر رہے تھے ریپورٹ کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے ڈرک ڈیلر حلاق جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا جرمنی میں قائم امریکی فوجی اڈو پر اب بھی ہزاروں افغان پناہ گزین فسے ہیں جرمن وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائرنگ کی انتظامیہ نے انخلاقی پروازوں کی معتل کر رکھا ہے جس کے باعث اب بھی جرمنی میں 9149 افغان مہاجرین امریکی فوجی اٹوبر پھنسے ہوئے ہیں جرمن وزارت داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ان پناہ گزینوں میں سے کسی کو بھی جرمنی میں داخل ہونے یا پناہ دینے کا بادہ نہیں کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیسٹ نیوز نیٹورک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی